بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تھا پلیز لائک اینڈ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے اس مزیدار سی یمی سی یونیک سی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک ڈو ریڈی کریں گے تو اس کے لئے میں نے روم ٹمپیرچر پر پانی یوز کیا ہے اور تقریباً پانی ہم نے لیا تین سو بچاس ایمیل اور اگر گلاس سے دیکھا جائے تو ہم نے ایک سوا گلاس پانی یوز کیا ہے اس میں ہم نے ڈالتی ہے ٹو ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون بیک سوڈا اچھے سے مکس کریں گے اس میں اس کے بعد اس میں ہم میلٹڈ بٹر ایڈ کریں تقریباً ایک سو پچاس گرام تو اس کو بھی ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے بٹر مکس ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے ہیں فلاہر تو تقریباً ہم نے آٹھ سو گرام میدہ دیا تھا اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور ایک نارمل سی ڈو ریڈی کریں گے جیسے کہ ہم اپنی نارمل ہی گھر میں آٹھ گونتے ہیں بلکل اسی طرح کی ایک ڈو ریڈی کریں گے تو میں نے تھوڑا سا میدہ باد میں جو بچایا تھا وہ بھی ڈال دی ہے اب ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اچھی سی کی ایک ڈو ریڈی کر رہے ہیں تو دیکھیں میں نے آٹے کو بہت اچھے سے گون لیا ہے اب میں اس کو کور کر رہی ہوں اور اس کو تقریباً 30 منٹ کا ٹریس ڈوں گی اور اس کو میں سائیڈ میں کر کے اس کی سٹفنگ کی تیاری کر لے رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا 300 گرام چکن جس کو ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی سائز کی بوٹیوں میں کیا ہوا ہے اب ہم اس کی مینینیشن کریں گے تو اس میں ہم ڈالنے ہے 1.5 تی سپون سالٹ 1.5 تی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1.5 تی سپون اس میں ہم ڈالنے گے کالی مرچو کا پاورڈر 1 تی سپون اس میں ڈال دی ہم نے چکن پاورڈر 1 تی سپون اس میں ہم ڈالنے ہیں hot sauce 1 تی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا soya sauce 1 تی سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے vinegar اچھے سے mix کریں گے اور تقریباً اس کو 15 منٹ کا rest دیں گے اس کے بعد ہم اس کا اگلا process کریں گے تو دیکھیں ہاں پر ہمارے 15 منٹ ہو گئے تھے تو میں نے 2 تی سپون oil کو گرم کر کے اپنا marinated chicken اس میں add کر دیا اور تقریباً ہم اس کو 10 منٹ تک کو کریں گے جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جاتا تو چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں ہیں 10 منٹ کے اندر اچھے سے کوک ہو جائیں گی اس کا پانی سارا dry ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے up کر دیا side میں اور اس کو ہم ڈھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں mayo sauce تو یہاں پر میں نے 4 table spoon mayonnaise لیا ہے اور اس پر ہم ڈالیں گے تقریباً 2 table spoon tomato ketchup اور 7 اس پر ہم ڈال دیں گے 1 table spoon mustard paste اچھے سے اس کو mix کر لیں گے اور اس کے بعد اس sauce کو ہم کریں گے side میں اور اس کو ہم بعد میں use کریں گے chicken میں تو یہاں پر ہم اچھے سے اس sauce کو mix کر کے side میں کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہماری chicken بھی بہت اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 سے 4 table spoon ہم نے chop onion ڈال دیئے 3 table spoon اس میں ہم نے ڈال دیئے باریک chop chop capsicum اور اس کو mix کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے sauce جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی mayo sauce اچھے سے اس کو mix کر لیں گے تو یہ ہماری stuffing اچھے سے ready ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پر ہماری stuffing ready ہو گئی اب ہم اپنی dough کی طرف چلتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہماری dough کو 30 minute ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ہاتھوں سے mix کریں گے گون لیں گے ایک دفعہ دوبارہ سے اور اس کو اب ہم kitchen counter پہ نکال لیں اور اس کی ہم چھوٹے چھوٹے سی balls بنائیں گے اس کو ہم دو حصوں میں divide کریں گے اس کے بعد اس کی cutting کر کے اس کی ہم balls بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے دو حصوں میں اس کو divide کر دیا اب ہم اس کو لمبا roll up کر رہے ہیں roll کر رہے ہیں اور اس کی ہم cutting کر لیں گے تقریبا ہماری 12-25 بنیں گی تو یہاں پر ہم میں cutting کر رہی ہوں اسی طرح ہم دونوں کی cutting کر لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر رکھ دیں گے موسیقی 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 تو دیکھئے میں یہاں پر اس سائز کے چھوٹے سائز کے پیڑے بنا رہی ہوں اور یہاں پر ہم نے ساری پیڑے بنا لیے اس کو ہم اب cover کریں گے اور تقریباً 10 منٹ کا اس کو بھی rest دیں گے اس کے بعد اس کی stuffing کریں گے تو یہاں پر ہم لے لیا ایک انڈے کی زردی کو اس میں 1 ٹیبل سپون دودھ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے mix کر کے سائیڈ میں کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے 10 منٹ ہو گیا ہے پیڑے کو رکھے ہوئے اب ہم اس کو بھیلیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیڑے لیے لیا ہے اور اس کو ہم ہاتھ سے پریس کر کے بڑھا رہے ہیں اور اس وقت ہمیں کوئی oil use نہیں کرنا ہے کوئی خشکی use نہیں کرنا ہے بھیلن کی مطلب سے اس کو ہم چھوٹے سائز کی روٹی میں بھیلیں گے اور جس طرح سے normal روٹی ہم بھیلتے ہیں وہ ہی اسی طرح کی ہم اس روٹی کو بھیلیں گے تو دیکھیں میں نے اچھے سے روٹی کو بھیل لیا ہے جتنی پتی روٹی ہوتی ہے ہماری اسی حساب سے ہم نے اس کو اچھا سا بھیل لیا ہے اب ہم لیں گے pizza cutter اور اس کی corners کو نکال لیں گے cutting کر کے تو آپ shape پر نظر رکھئے کہ میں نے اس کو کس طرح سے shape دیا ہے تو ہم اچھی سی side کی چاروں طرف سے cutting نکال لیں گے تو دیکھیں میں نے cutting کر لی تھی اور میں نے corners نکال کے اس کو side میں ہم رکھیں گے اس کو ابھی ہم بعد میں use کرتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں اس کو آگے کس طرح سے use کرنا ہے تو اس کو ابھی ہم کریں گے side میں اب ہم لیں گے ایک عدد پیالی جو normal ہم گھر میں use کرتے ہیں اور اس روٹی کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور ہلکا سا اس کو اندر کی طرف کریں گے اس طرح سے اور اب ہم اس کے اندر رکھیں گے stuffing تو اس میں ہم تقریباً دو ٹیبل سپون کے قلعے میں stuffing رکھیں گے اور اب ہم اس کو corners سے پکڑ کے اس کو ہم بلکل بند کرتے جائیں گے جس طرح سے ہم کچوری وغیرہ بناتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو بند کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو کٹوری کو ہم کر دیں گے side میں اب ہم اوپر اس کے سارے corners کو ملا کر اچھے سے بند کر دیں گے اس طرح سے اور ہلکی ہاتھ سے ہم اس کو چاروں طرف سے بلکل goal size دے دیں گے اس طرح سے ہم نے ایک shape دے دیا ہے اچھے سے اور اب جو ہم نے corners نکال لے تو اس کو ہم نے گھوماتے ہوئے رول کر لیا تھا اور اب ہم اس کے corners کو اوپر کی طرف set کر دیں گے تو بلکل اس طرح کی آپ کی look آئے گی جس طرح سے ایک ہانڈی ہوتی ہے بلکل اس طرح کی look آئے گی اور اوپر ہم top page کی lid لگا دیں گے تو اس طرح سے ہماری زبردست ہانڈی look کی یہ chicken pie تیار ہوگی دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی unique سی recipe لگ رہی آپ اس کو ضرور try کیجئے گا تو دیکھیں زبردست ہی ہماری ایک ہانڈی تیار ہوگئی ہے تو اسی طرح ہم سارے تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں میں نے ساری ہانڈی یعنی کہ chicken pie تیار کر لی اب ہم اس پر کر رہے ہیں brush egg yolk کا اچھے سے سب طرف لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو bake کریں تو اس پر بہت زبردست سا color آئے تو دیکھیں یہاں پر میں سب پر لگا رہی ہوں egg yolk اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے سفید والے تل تو یہاں پر ہم تل ڈال لیں اور اس کے بعد ہم اس پر تھوڑی سی color آنجی ڈال دیں گے تاکہ زبردست سیس کی لک آئے جب یہ bake ہو کر نکلیں تو بہت زبردست سیس کی لک آئے تو یہاں پر ہمیں ڈال لیں تھوڑی سی color آنجی تو دیکھیں یہاں پر ہماری chicken pie baking کے لیے بلکل ready ہو چکی ہے اب ہم نے oven کو preheat کر لیا ہے 190 پہ اور اس کو ہم تقریباً bake کریں گے 45 minute کے لیے ہم اس کو bake کر رہے ہیں آپ چیک کر لیے جیسی اس پر اچھا سا خوبصورت سا color آئے گا ہم اس کو نکال لیں گے تو میں نے baking کے لیے اس کو ڈال دیا ہے 40 سے 45 minute کے لیے اور یہاں پر ہماری زبردست سی chicken pie ready ہو گئی ہے میں اوپر سے آپ کو cut کر کر دکھاتی ہوں بلکل ہنڈی والی look آئے گی آپ اس کو ضرور try کیجئے گا تو یہاں پر میں نے اس کو cutting کر لیا اوپر سے اور اس کی lid اب میں ہٹا کر دکھاتی ہوں آپ کو کتنا زبردست سی look آئی ہے تو آپ ضرور try کیجئے اس مزیدار سی ریسپی کو اندر آپ میں نے decoration کے لیے ہرا دھنیا رکھ دی ہے آپ جو چاہیں اوپر کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہماری زبردست سی chicken pie ready ہو گئی ہے اس رمضان اس ریسپی کو افتار ٹائم پر اپنی افتار پارٹیز پر بنائیے انشاءاللہ سب کو یہ ریسپی پسند آئی گی اور دیکھنے میں کتنی یونیک سی لگ دی آپ ضرور اس ریسپی کو try کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو پلیز like and comments کر کے اپنا feedback ضرور دیجئے گا چینل پر نئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو کے ساتھ جلد آؤں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ